اللہ علیہ وسلم یامین الذین اظہب اللہ عنہم والرجثا والطہرہم تطہرہا نہیں ہے ورحمت اللہ علیہ احبابہم واسحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولانت دائمت لبدیتہ والا عدائیہم والعنید من جوم عداوتہم علیہ قیام جوم الدین صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسول العمی نبی الكریم صلوات پروردگارِ عالم بانجان کی یہ صفح ازا اپنی بارکہ مقدس میں افعود و حضور فرمائے صبح سے مجلس جاری ہے بڑا حوصلہ ہے آپ کا بڑا عجر ہے آپ کے لئے قائلات کی ملکہ بی بی اپنی اولاد پاک کے صدقے میں آپ کا یہاں بیٹھ کے ایک اکلیا ہوا سانس عظیم عبادت میں شمار فرمائے پہلی حاضری ہے چاہیے تو یہ تھا کہ میں دو جملے پڑھ کے چلا جاتا محول کچھ ایسا ہوا ہے کہ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو نظر اللہ لعبہ حسین آگے کافی جگہ ہے بلا فصل علیکم آنے والے تھوڑا تھوڑا اگر چودہ معصومین کے صدقے میں اگر تھوڑا سا اٹھ کے آگے آ جائیں تو مجلس پاک کا محول بن جائے گا تھوڑا تھوڑا پوری کائنات میں سب سے بڑا واسطہ چودہ معصومین کا واسطہ ہے مولا آپ کی عزت عظمت رزق بخت اور معرفت میں اضافہ فرمائے ایک ایسی سلوات پڑھئیے کہ چودہ پیر ہم پہ راضی ہو جائے اجازتہ جنب ایک بجے کا میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا اب باری آئی ہے پہلا میرا چانس ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں لے کے جاؤں زیادہ لمبا پڑھنا مقصود نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے پڑھنے والے ہیں بانی مولا ان کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے انہوں نے مجھے مثلا آدھے گھنٹے کے لگ بگ کہا ہے لیکن میں اس سے بھی کم پڑھوں گا تاکہ کسی کی دل اضاری نہ ہو پتہ کس نیت پر پڑھ رہا ہوں نیت صرف یہ ہے کہ سمجھدار بندہ ہو تو دیکھ ساری نہیں کھاتا ایک دانا چک کر کے وہ سمجھ جاتا ہے پنڈی بٹیاں کا مجمع ہے اگر یہاں بھی لمبا پڑھ کے ذاکری منوانی ہے تو یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہے بس میں پہلا جملہ کہوں گا میں عدب سے پڑھنے کا دی ہوں میرا موضوع صدہ بہار قرآن اور شانی رسالت ہوتا ہے ولایت میں کم پڑھتا ہوں کیونکہ ولایت بڑا آسان موضوع ہے ولایت پڑھنے کے لیے بس یہ شرط ہے کہ بندہ اپنے باپ کا ہو قرآن سے پڑھ دیتا ہے بھائی جان آپ کے تھوڑا سا بولنا ہے آپ نے اس لیے میرا موضوع مشکل ہوتا ہے وہ موضوع کیا ہے قرآن اور شانی رسالت لیکن آج چونکہ پہلا موقع ہے اس لیے آج جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو پہلا ہی جملہ ولایت کو سناؤں اب سارے بھائی اپنے نوکر کو یاد دے تو شروع کرو روکری مولی صاحب کہتے ہیں کہ دل تے بڑا کر دیا ہم بھی جائیں شیعوں کی مجلس میں لیکن بچاروں کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں رسول کی شان کیا ہے پتہ نہیں سارا دن علی 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 کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں انہیں کیا معلوم قرآن کیا ہے انہیں کیا معلوم محمد کی شان کیا ہے میں کہتا مولی صاحب ہاتھ ہو گئی ہمیں ہی تو پتہ ہے محمد کیا ہے اس لیے کہ ہم نے محمد ان سے پوچھا جو یہاں بیٹھا کرتے تھے کسی بلیوں کے باپتے تھوڑی پوچھا کہ رسول کیا ہے کیا بات ہے صدقے جامعہ آپ دینے سرکار بڑی بہربانی سرکار یہ آخر اگر آپ دعا فرمائیں گے جملہ آگے پڑھ دے گا سارے مل کے قرآن ختم ہے قرآن کا ثواب ہے سارے بھائی مل کے ہائے داری جی سرکار شکریہ بابا جی میں لکھ باری پڑھنا میں تو آئے آپ کی دعا لینے ہوں میرے بھائی نے اعلان کیا کہ زیغم مجتبائی آپ تلہارا تو میرا نام زیغم مجتبائی آپ کوٹ شہاں گجرانوالا ہے میرے استاد کا نام علی ناصر ہے ان کے حکم سے اردو پڑھتا ہوں وہ فرماتے ہیں اردو پڑھ کے بتا کنے کو ناصر مارو گے بھائی ٹھیک اب یہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا واقعی میں آپ کی نوکری کے لائق ہوں یا مجھے اسی عمر میں چھوڑ دینا چاہیے اچھا مولی صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں انہیں قرآن کیا ہے اچھا جی آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے تیس پارے کیوں ہیں بھائی جی میری بات سنو اگر اس جملے کا اس سوال کا جواب آ جائے کہ پھوڑی تیاؤن دے سارے دن دا مول پہ آ گیا کہ نہیں بھائی اپنے امان دا سنے پہ آ گیا اب جملہ سنو اگر دل پہ چوٹ آئے تو پھر کنجوسی نہ کرنا وجہ کیا ہے وارث قرآن علی کیوں ہے وارث زہرہ علی کیوں ہے وارث قابہ علی کیوں ہے وارث انبیاء علی کیوں ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں لوجت تو آنو بھائی تو سواب بندہ نظر ہی کوئی نہیں ہوں تو تم وہی اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے صرف علی کو مانتے ہو آپ بھائی بتاؤں وجہ کیا ہے قرآن کی ہے تیس پارے جیدہ سانو میں نہ مارنا ہے شیعانو کی بتا قرآن کی یہ آپ بتاؤں اس کے تیس پارے ہیں نہ انتی ہیں نہ اکتی ہیں تیس کیوں ہیں عزیز آنے محترم اس لیے کہ تیس بنتا ہے تین مرتبہ دس گنے سے دس 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 تین مرتبہ دس گنے تو بنتا ہے تیس کیونکہ قرآن آیا ہے بشریت کی ہدایت کے لیے اور بشر کی زندگی تین حصوں پر مشتمل ہے بچپن جوانی بڑھاپا قرآن کے پہلے دس پارے بچپن سہی کرنے کے لیے بھائی جاگنا جاگنا حلال بھائی جاگنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس کے بعد مجھے پنڈی بٹیاں میں بلائیں اگر آپ مجھے یہ شرف بکشیں کہ پھر مزا آئے گا سوننے آج صرف دوستی ہے آج آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دو ٹکے کا نوکر پڑھتا کیسے ہے وقت بالکل تھوڑا ہوگا اور جملے قیمتی ہوں گے میں نے کبھی نہیں کہا کہ اوہ جملہ پڑھ رہا ہے نہ کہ پہلوں پڑھ رہا اگر نہ بات چنانا یہ ذکر حسین ابن علی ہے اس کا ہر ہر لفظ نماز کی طرح قرآن کی طرح عبادت ہے اچھا تیس پارے تیس کیوں کیونکہ قرآن آیا ہے بچریت کی ہدایت کے لیے اور بشر کی زندگی تین حصوں پر مجتمل ہے بچپن جوانی بڑاپا قرآن کے پہلے دس پارے بچپن صحیح کرنے کے لیے دوسرے دس پارے بڑا جوانی صحیح کرنے کے لیے تیسرے دس پارے بڑاپا صحیح کرنے کے لیے پائی جی تین کو صحیح کرنے ہی تو قرآن آیا تھا ساؤنڈ آ لیا کسے ٹڑ گیا ہے ساؤنڈ آ کسے ٹڑ گیا یار ساؤنڈ والا آ جاؤ ساؤنڈ کوالہ تے لگیا کوالہ تے میرے اس آدھے محترم قبلہ علی ناصر حسینی افترہ ہڑا فرماتے ہیں جڑا ساؤنڈ مولوین دا ساتھ رہی نہ دیندہ ساؤنڈ زاکرہ تے نہیں کوالہ تے لگاؤنڈ ہے اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں قرآن کے پہلے دس پارے بچپن صحیح کرنے کے لیے قرآن کے دمیانی دس پارے جوانی صحیح کرنے کے لیے قرآن کے آخری دس پارے گڑا پا صحیح کرنے کے لیے جاغنا حلال دادو وارثِ قرآن علی کیوں ہے وجہ صرف یہ ہے قرآن کے پہلے دس پارے بھی باگ قرآن کے درمیانی دس پارے بھی باگ قرآن کے آخری دس پارے بھی باگ اب وارثِ قرآن وہ ہوگا جس کا بچپن بھی باگ ہو میں جاگنا سمجھ آئے تو جاگنا آپ دیئے سرکار اگر سمجھ آئے تو کنیوسی نہ کرنا میں وید کرتا ہوں انتظار کرتا ہوں تاکہ سارے بھائیوں کی ملکے دادنوں اسی پہلے جملے پہ میں ٹیپ کے مصر پہ چلا گیا اب قرآن کا وارث وہ ہوگا جس کا بچپن بھی پاک ہو جس کی جوانی بھی پاک ہو جس کا بڑا پا بھی پاک ہو پائی جی بچپن ایسا پاک کے آئے تو کھابا میں تھاگے ہو تھاگے ہو تھاگے میں جملہ پڑھ رہا ہوں آخری بھائی تک بچپن ایسا پاک ہم میں دیکھتا ہوں پنڈی بٹیاں والے پاہ میں تھوڑے رہ گئے نہیں ہم میں دیکھتا ہوں علم کی قدر کیسے کرتے ہیں آسف بھائی علم کی قدر آپ کا شہر کیسے کرتا ہے بچپن ایسا پاک کے آئے تو کھابا میں جوانی ایسی پاک کہ شادی ہو تو زہراس ہے اور بڑا پا ایسا پاک کہ شہادت ہو تو مسجس ہے اب وہ سلی کا مقابلہ وہ کیسے کرے جسے سگا بیٹا کہے مجھے کوڑے وہ مارے جسلے خود کبھی نہ پیو پاہ جی آپ کی کیا بات ہے آپ کے شہر کو سلام ہے آسانوڑا زیادتی کرتا ہے بس یہ دا مطلب ہے حلال زادوں نے تھوڑا سچا کر لی ہے ایک منٹ آپ کی کیا بات ہے خدا کی عظمت کی قسم تو ہڑا شہر ہی والے لوگ کہتے ہیں جنہیں لہور نہیں بیکھی اور جمعہ نہیں میں کہتا ہوں جو پنڈی پٹیا نہیں پڑیا وہ ذاکر ہی نہیں اے آج میں ذاکر بننا یہاں بہت ٹھیک ہے جی ہماری کوئی ویلی اوقات نہیں ہے یہ آپ کی دعاوں کا صدقہ ہے ورنہ جیسے میں پڑھتا ہوں نا اب میں اپنے موں سے بتا رہا ہوں بڑے بڑے فون ہوں انہوں نے بڑے بڑے دھمکی والے فون آتے ہیں لیکن بڑا جملہ کہا میں اسی وقت سے کام پر رہا تھا جب یہ قبلہ کرامت صاحب نے جملہ کہا تھا کہ ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد تو آئے گا مولا ان کو سلامت رکھے کرامت یا ناصر بات روزر تو پیدا نہیں ہوتے لیکن ہر پھول ہے نا وہ لجپال ہی اتنا ہے حسین ایک جملہ اور پڑھنے ہیں پیار نل اس تو بعد میں ڈیسائیڈ کرنے گا کہ ہور پانچ منٹ پڑھنا چاہیے یا اتھی شرد دئیے ٹھیک ہے جی اب پیار سے سنیں یہ تو برجستہ کتابت تھی نا اب پیار سے کہتا ہوں کنے پارے ہیں کنے اسے ہیں نا جی دس دس ترہے سمجھ دیو نا لو جی پیار سے جملہ سنو پیار سے چاہ کے درہ وقت جو باہر ہے وہ بھی کلیر ہو جائے تین ہستیاں ہیں جن کے ساتھ عالمین جڑتا ہے کینے ہیں جی جن کے ساتھ میں خطابت غریر میں کرشڑی ہے اب اسطوف ہے دو آواز سے پہلی ہستی الحمدللہ رب العالمین وہ اللہ ہے جس کے ساتھ عالمین جڑتا ہے اسطوف ایک کوئی جملہ پڑھنا ہے جو چاہے آتے ورنہ چھوڑ دوں گا میں نے پہلا جملہ پڑھا پوری خطابت کے نوان سے پورے گھرج کے اب جملہ پڑھ رہا ہوں پنڈی بھٹیاں کے مزاج کے مطابق ذاکری قرآن سے اس کے پاس بھی ڈیسائیڈ ہوگا آگے پڑھنا ہے یہی پہ چھوڑ دوں توجہ یہ سکار میں نوکرس آئیں پہلا جملہ یہ لیٹ ہیں جو اے پہ کوئی بات نہیں شہید ملت ناصر بات سرمایہ کرتے تھے مدینے والا سید جب بھی امتحان لیتے ہیں بھٹیاں بوجھا کے لیتے ہیں ہے نا اس لیے اس لیے اس کی فکر نہیں کرنے آپ نے میرے تر دیکھئے اور میری اتنی انشاءاللہ ڈراؤنی شکل نہیں ہے کہ یہ بھلے گا تو پھر کوئی کام کناب ہوگا ککھ نہیں ہوتا آپ نے میرے تر دیکھنا ہے تین ہستیاں ہیں پنڈی بھٹیاں والوں اس سے جلدی میرے سے نہیں ہو سکتی پہلا اللہ الحمدللہ رب العالمین دوسرا میرا نبی وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین اور تیسری غازی کی مرشدادی جس کی دعا کا صدقہ غازی ہے پاک بی بی سیدتوں نسائل عالمین میں پتا جملہ کیوں پڑھنا پڑھا ایک چیک کرنے وہ سے کہ پنڈی بھٹیاں جو کنی کو بھری کی میں پہلی ورے آیا وہ چیک کر رہا ہوں مالک تُو نے اپنے ساتھ بھی عالمین کہا محمد کے ساتھ بھی عالمین کہا اور حسین کی ماں کے ساتھ بھی عالمین کہا اترہی سینا عالمین جوڑیا کیوں ہی فرمایا تجھے نہیں یاد جب میں نے جب میں نے میں بکھر گا کنے بھریق بندے نے جب میں نے فریشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو ایک اکڑ گیا تھا اور اکڑ کے کہنے لگا لے ایک اگلے تیری گال نہیں سہی اوہ مٹی کا میں آگ کا میں نے کہا تُو شیطان ہے اس لیے میں نے تین کے ساتھ عالمین لگایا جو اللہ سے کہے تیری بات ٹھیک نہیں وہ بھی بلیس ہے جو محمد سے کہے تیری بات ٹھیک نہیں وہ بھی بلیس ہے جو زہرہ سے کہے تیری بات ٹھیک نہیں وہ بھی بلیس ہے میں صد کے جامعہ میں صد کے جامعہ کیا بات ہے کیا صد کے جامعہ صد کے جامعہ اوہ یارے ڈا سوڑا سنجھے ہو میں صد کے جامعہ میں ناو کر دے آہ جی میں ناو کر ساتھ اپنی اہلی اہلی نہیں تھکھا نہیں اچھی دنے بسم اللہ اے آپ اے آپ نے جیسا اشارہ کیا ہے نا میرے اس آر پتا کہا اس نے اپنی نہیں ادھر ادھر وہ کہتا ہے جیسا بندہ اوٹھکا دنا منافق ایسی بات نہیں ہے عزیز آنے محترم اے دا مطلب ہے میں پھر محیلت شروع کرنا وہ پانچ کمیٹ لالہی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ لنگر تو کیا ہے نا لنگر پہ میں نے آنا ہے دو جی بار کرنا لے مولا آپ کے لنگروں میں اضافہ فرمائے اے میں لنگر تے گال کرنی ہے جی جناب دی یادت ہوئے تھے لیکن ایک گال رہ گئی یار تین مرتبہ کرنا نا آلمین تین مرتبہ کہا الحمدللہ درمیانی جملہ جمعے کے خطبے میں میں اب دیکھو آپ کا نگر کہاں جا رہا ہے جو جہاں جا رہا ہوں وہی دو جملے پڑھنے ہیں اور یہی سے اجازت قرآن کی تفسیر بھی نہیں کرتا والا صوف یوکتی کا ربوں کا وطرزہ زندگی باقی ملاقات باقی لیکن جملہ سننا وما ارسلنا کا اللہ رحمتللالامین فرمائے میرے حبیب ہم نے تجھے آلمین کے لیے رحمت پناک بھیجا اب جمعے کے خطبے میں مسیح سے اگر محمد نے خود مارا نہیں تھا علی کو بھیج کے بندے مروائے تو تھے جاگنا 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 حلال دادا جاگنا بھئی پنڈیا بھٹی بھٹیاں والا انصاف چاہیے میں جہاں میں جا رہا ہوں یہی جملہ پڑھوں گا اسی ذات پہ دو جملے کہنے ہیں ذاکر صاحب اسی ذات پہ دو جملے کہنے ہیں چٹنی سیدہ کے ذاکر ہیں اور میں نے یہاں سے میمبر چھوڑ دینا ہے آپ پھر بتاؤں وجہ کیا ہے عزیز علی محترم جو قاتل کو پسٹل دے کے بھیجے اس پہ بھی تین سو دو ہے اور جو کوڑا دبائے اس پہ بھی تین سو دو ہے اگر محمد نے کسی کو مارا نہیں تھا تو علی بھیج کے بندے مروائے تو تھے مولوی کی کرنے نام مار کے کسے بچا رہا ہے شیعہ جاہل نہیں ہے ساڑیاں بڑیاں بری کا کھانے کیونکہ اللہ کی آنکھوں والا ہمارا پہلا امام ہے آپ بتاؤں آپ بتاؤں جو صحیح ترجمہ کر زمار صلی اللہ کے رحمد علی مین کا معنی کیا ہے قرآن کی عظمت کے قسم ملنہ شپاتا ہے پنڈی والو ملنہ شپاتا ہے آپ بتاؤں وجہ کیا تھی وجہ فقط یہ ہے میرے نبی کی دو زندگیہ ہے ایک مکہ میں گزری ایک مدینہ میں گزری جو مکہ میں گزری اسے مکی زندگی کہتے ہیں جو مدینہ میں گزری اسے مدنی زندگی کہتے ہیں پنڈی والا سر پہ قرآن رکھو نہ محمد نے مکہ میں مارا نہ مدینہ میں مارا وجہ صرف یہ تھی مکہ میں ابو طالب اور مدینہ میں علی کسی کتے کو محمد کا کہانے دے 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 دو محمد کو مارنا رکھے آپ آتے آپ دیئے اے تو انہوں پتہ ہے کہ میں برداشت کیوں پہ کرنا اس وقت کے پہلی وارے مرنہ میرے سمجھ مجمع سہیتنا بیان نہیں سکتا پہلی وارے آپ میرے بیان سے واقف نہیں ہو لیکن میں آپ کی سمجھ سے واقف ہو گیا اگے کی جملہ پڑیئے دو پڑیئے سویر دے آئیو مہلس تے تو انہوں سوڑا چھیڑ لئیئے سویر دے آئیو دو دخیئے ہو یاکر پہ سن دے ہو دو دخیئے ہو اب مول بھی پڑھان دے ہو پہ جہانمی ہو مولی صاحب بریکت پیارت کو ہو کیا کیا ہے اس وقت مسکینہ تو انواقع کیے جو ابھی ہے ماتم کرتے ہو پٹو جہانمی ہو اچھا جی مہلسے کرواتے ہو جہانمی ہو سارے دن سفیرہ پہ بیٹھتے ہو جہانمی ہو اب مولوی چھاڑ پناہ کی ہوگی جنمی جنمی لائیہ موت کے بعد پتہ چلے گا جنت میں کون جائے گا ایتھے نہ فیصلہ کریے ایتھے ہی فیصلہ ہو گیا دو بابیں ہیں دونوں پہ فیصلہ ہو گیا سویران دے رہا ہے عمران میرا ہے سویران دے رہا ہے عمران میرا ہے سویران دے رہا ہے عمران میرا ہے لائیہ فیصلہ ہو گیا اگر جنت سویران کے بیٹھوں کی ہے تو تیری ہے اگر عمران کے بیٹھوں کی ہے تو میری ہے لو جی چلے ٹھیک جی ٹھیک ہے لو جی پیچھے پانچی بھی بیٹھن شائر بھی تے بانی صاحب بھی وہ کار رہا ہے کہ ٹھیک ہو گیا زندگی باقی جی نہیں تو ساں دیکھنا پڑی تلو نہیں کوئی گال نہیں اور گال سنو پھر بلا لے آجے اور میں میمبر سے پہنا ترلا پہ لے نا پھر بلا لے آجے نام بلاو تو میں اپنے استاد دا فون کرا دیں گا ہوں نہ لیتے تو سی آشک ہونا آپ جی استرکان عزیز علی محطم کانچو پنڈی بھٹیاں کی مٹی کو سلام ایسی زرخیز مٹی پنجاب میں اور کہیں نہیں ہے جو خوش آمد کرے اس پر لانت ہے حضر داری میں ایسی زرخیز مٹی پورے پنجاب میں نہیں ہے آپ کی مٹی کو سلام میری ماں بہنوں کو سلام ان ماں کو سلام جو ایسے مارفتی اور حلالی بچے پیدا کریں لیکن ہم جملہ کہنا ہے اور میرا دل پہ کرتا انہوں نے پاہ ہری پہ انہوں نے بس کر لوجی فر ایتھ ہی جملہ کیے زندگی باقی ملاقات باقی ایک دل کرتا ہے پہ اوہ جملہ آکشنا آشکر ہے انہوں نے میں روڑ لگا اے آر اڑ گئی ٹھیک ہے جی بندہ میں آپ کے سامنے چٹا انپڑ ہوں مثال پہ دینا وہ جو میں میٹرک سے بعد پندرہ سال مدرسے میں پڑھ گیا ہوں آپ کے لاہور جامت المندر میں اور سلامباد میں مجھے پورے قرآن کا پتہ ہے اتھے زیرتے کیوں ہیں اور مجھے پتہ ہے لوگ انہیں اے ولایت کتھے کتھے قرآن کی قسم ہر جگہ ہے شرط ماں کا شریف ہونا ہے ہائے ہائے صدقے جامعہ ہم آپ جیئے سرکار میں جملہ کیا رہوں پندی بھٹیاں مالوں میں آپ کی کلیچے کے اندر سے دعا چاہتا ہوں لیکن جملہ سنیئے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے استادے محترم وہ ہیں جو مثال سے بات وعدے کریں اس لئے میرے استاد ہیں اب ان کے یاد آپ پتادہ ہو جائے گی اور آپ نے دعا کرنی ہے مالک ان کی زندگی دراز سرمائیں لو جی پائی جی آمین پڑھ بندہ انا پاراں بانی یہ مجھل سے دے لینا انا سانگوشت بڑھا کھوا ہے ان مثال پہ دینا میں پہنچا دے پکھا پنڈی بھٹیاں میں پکوڑے کی دکان تو ہے نا میں رکا پا اب پندرہ دے پکوڑے دیں لیے اب میں کھا رہا ہوں اور پتر یہ دو بچے آپ بیٹھے ہونا میں نے آگ سے پوچھنا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے بیٹا مجھے بتاؤ میں انپڑ آدمی ہوں جب میں آخری پکوڑا کھاؤں گا پتر مندسوں میں کاغذ دا کی کرنگا لو جی دو میں پتر بندرے سوٹ دیں گا ای نواندھ نے پنڈی بھٹیاں گل بالکل صحیح منتگی ہے میں انپڑ ہوں اے لو جی پنڈی بھٹیاں والو آپ کی کلیجے کے اندر سے داد نہ نکلے غازی شہنچہ نے ممبر بکشا کیوں ہے توجہ اے آخری پکوڑا کھا تھا پتر اے سوٹ دیا اوپر لکھا تھا محمد بشیر اس بے وکوف جاہل نے پھینک دیا اسے پتہ نہیں تھا چتان پڑ جوئے پیچھے سے بھائی آصف رضا علیہی آئے جو شائر اعلی بہت ہیں پڑھے لکھے ہیں جن کا کامی کلم دعات سے ہے ہر وقت سوچتے ہیں لکھنا کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے محمد بشیر کیونکہ اکل مند جانتا ہے محمد کو رکھائی اچھی جگہ جاتا ہے میں صدقے جاوہ میں صدقے جاوہ میں صدقے جاوہ بیش سلام ہے مولا میری ماں و بہنوں کے پردے سلامت رکھے جو میں آپ سے بھی زیادہ ان کا حجر ہے جو خواتین ہو کے آپ کے شانہ بشانہ بیٹی ہوئی ہیں پروردگار ان کی عزتیں اور پردے میں حفوظ سرمائے پروردگار ان کو اور بھی زیادہ تفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ علی مصطحب نہیں علی واجب نہیں علی عوجب ہوتا ہے اور صرف علی مومن پہ واجب نہیں ہے میں پنڈی پنڈی راول پنڈی گیا کسر زینبیہ میں پیر گھروڈ وہاں مجھے بانی کہتے ہیں جناب آپ نے آج رسالت پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے آج آپ نے ولایت علی پڑھنی ہے سامنے حدیثیں کسا پڑھی تھی میں نے اس پہ ہاتھ رکھا انکمور شاہدال بھئی تے ویو تاہرہ کم تطہیرہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں نے کہا مولوی بانی صاحب یہ ہم زاکر مولوی ہولا ہولا پڑھتے ہیں ولایت ہمارے بس میں نہیں ہے ولایت پڑھنے کے لیے زاکر کو کمزگم محمد ہونا چاہیے جاگنا 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 یار کیا بات ہے پنڈی بھٹیاں کو سلام ہے پنڈی بھٹیاں کو سلام ہے اچھا جمعہ سننا جمعہ توجہ میں چاندرہ کھلوئی ہو دات تھوڑی دیو تاکہ جمعہ پہنچے اور ٹائم بچے اچھا اے بھائی جانا میں نے کیا کہا اے اینکر کے اینکھادا بھائی جانا دیکھا محمد بشیر اوپر رکھا کیوں کیونکہ ہر پڑھا لکھا اقلماند جانتا ہے کہ محمد کو رکھا ہی محمد کو رکھا ہی اونچی جگہ جاتا ہے اچھا اب ذرا ایک گستاخی معاف سمجھانے کے لیے مجھے بتائیں بھائی آصف نبی ہے نہیں یار سارے بولو نبی ہے ولی ہے امام ہے غوث ہے کتب ہے کلندر ہے ابدال ہے نانا مجھ جیسا ذاکر ہے آپ کا نوکر جیسے میں آپ کا نوکر جیسے آصف نوکر آصف ہے کیا آصف اقلماند بندہ ہے اے کافر 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 کی گردان کرنے والے کسی لمبے کافر کے بیٹے تو نے اتنا نہیں سوچا آصف اقلماند ہے اللہ اقلماند نہیں اللہ خالقی اقل ہے و جب اقلماند کو پتا ہے اس میں محمد کہا رکھنا ہے اللہ کو نہیں پتا جس میں محمد کہا رکھنا ہے اے اور آزیو آخری جملہ سنو در دل دیا تھرک ہو سارے بھائی مل کیوں چانارا حیدری ایک لفظ ہو رہا ہے اور تسیل دیان دے آپ تو کہتا ہے نا پچھے بھی صاحب رکھیتا نا میرے استاد محترم قبلہ علی ناصر حسین انہی فرماتا ہے جو پچھوں زاکر داد دیندہ ہے نا یہ دا مطلب ہے دوا جیوہ دا مطلب ہے باسکار داد ادھر اشاری بھی دے رہنے تو ادھر پائیہ صاحب بھی دے رہنے اس تو پہلے ہم گئے پھڑ کے لان چلو پائیہ صاحب تو میرے پر آنے نا تے او سید نے تو انہوں پتہ نا سیدان دی بڑی پرانی عادتیں یہ لمحے بندے نا انجی کمیزو پھڑ کرنے نیچے ادھر یہ میرے باپ کا ممبر ہے کیا بات ہے میں جملہ سننا حلال دادو آخری جملہ توجہو آخری لفظ اور مجھے کبھی اگر آپ بلانے کی غلطی کریں کہ اے پہلو اعلان کرا دن ہے ولایت علی سے لے کے ذلجنہ تک کوئی سوال ہو آپ اٹھ کے پوچھ سکتے ہیں یہ سلونی والوں کا ممبر ہے بیٹی سے ٹویشن پڑھنے والوں کا نہیں ہے اے یاد رکھو کیونکہ میں پنجی سال پڑھ کے آیا اور یہ نہیں دیکھنا چھوٹا جا منڈال ہے داڑھی پوری آئی نہیں تیم بٹیاں وڈیاں گلہ کر دا ہے چھوٹے بڑے کی کیا بات ہے زہرہ کے کرم کا عمر سے طلب نہیں ہوتا اے ہو جملہ سنو خدا گرہ خدا رہ جملہ سنو عزیزان محترم صداقت کا بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو صداقت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں صداقت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یاد رکھیں پنڈی بھٹیاں والوں جے جاگرے ہوتے انساف کرنا اے اگر سچائی کا تعلق عمر سے ہوتا محمد مباحلہ میں بچہ کیوں لے جاتا اے ہوئی جملہ تھا جملہ تھا ابھی ظنید محترم نحمد تو آخری جملہ کیا رہا ہوں میں یہی بات کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں سارے بھائی صدات و مومنین شیعہ سنی سارے بھائی بتاؤ جناب نے اے حدیث پہلوں سنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولونا محمد و اوسوزونا محمد و کلونا محمد اور و آخرونا محمد پہلا بھی محمد درمیانی بھی آخری بھی اور سب کے سب بھی اے اے معافی مانگنا پہا اے نہیں اکھنا کہ توں نماغ آگئے ہیں اس حدیث کا جو ترجمہ ہے نا آپ کے ممبر پہ وہ آدھا ہے میں ایک کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ امرے کے سامنے کیبلا سگید ریاض استہین شاہ صاحب ریزوی آفکیلامیان سنگھ وہ کیمرے کا مطلق فرماتے ہیں ایک گالے چپ چنگی یہ تک پیڑی یہ چنگی بات یہ ہے کہ جو دیکھتا ہے ریکارڈ کرتا ہے پیڑی گالے دے غدیر میں ہوتا جگڑے ہی ختم ہو جاتا اس لیے کیمرہ لگا ہوا ہے میں اپنے کہہ ہوئے حرف کا زامن ہوں جو میں سننا میں مجھے معافی کرنا اے نا کہہ جو نماغ آگئے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آدھا ترجمہ غلط نہیں آتا ہے کیا ترجمہ یہ ہے اس گلتے داد نہ نہ ملی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ گالوں کیے پاریے بریگے یہ ہے کہ ہم سب کے سب محمد یعنی چودہ نہ زاکر شاڑی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آس وردہ ہیں یہ آدھا ترجمہ ہے یہ نا کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے مارا یعنی بچے بھی شامل بڑے بھی عورتیں بھی مرد بھی رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہم چودہ محمد ہیں نا نا اسکر بھی محمد سقینہ بھی محمد کبرہ بھی محمد یہ معنی ہے یعنی ہمارے مرد بھی محمد آپ دیئے سکار دادا جملہ نہیں پارا جملہ خیر یہ کوئی بات نہیں لیکن سب نے سنی تو ہے نا سب نے سنی ہے نا اچھا چلے جو آپ نے سنا ہے وہی تک رہتے ہیں آخری جملہ تیس سیکنڈ میں ایک منٹ تو پہلا اے اے تصویر اے رمال اے میں پھڑ لیا ہے میں جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے آپ سب نے سنا ہے کہ ہم سب کے سب محمد چلو آپ بھلا ترجمہ کرتے ہیں ہم چودہ کے چودہ محمد ہیں سارے پر آپ بول کے دس ہو اس حدیث تے ایمان ہے نہیں پہیجے واز تھوڑی آئیے ایک کاری پھر ذہمت کرو آپ کو قرآن کی طرح اس حدیث پہ ایمان ہے پھر پھر چھوپ کر کے وہاں ہو اے آمچ اللہ وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انتا قرآن الناتق اے علی تو بولتا ہوا قرآن ہے تو مانا کیا ہوا علی قرآن حسن قرآن حسین قرآن سجاد قرآن باقر قرآن سعادی قرآن قادم قرآن میں قرآن سار پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں تو کہتا ہے وہ مومن اور وہ کافر جس کے بچے شیطان ہو اسے صفیان کہتے ہیں جس کے بچے قرآن ہو اسے عمران کہتے ہیں